ہیلو مائی فرینڈز کیسے ہیں آپ آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجوکشن گروپیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بیڑھ ہریانہ کے ریگارڈنگ سبھی اپ ڈیٹس ٹائم لی لے کر آپ کے پاس میں آتے رہتے ہیں آپ ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں اور آپ کے کمنٹ کے آدھار پر ہم آپ کے لئے ویڈیو بنا کر لے کر آتے رہتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹوپک رہے گا پٹوڈی کولیج آف ایڈوکیشن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے اپروول ہے اس کولیج کے پاس میں کیا آپ اس کولیج سے ایک ریکوگنائزڈ بیڈ میں ایڈویشن لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں اور کون سے انیورسٹی کے دوبارہ یہ کولیج افیلیڈڈ ہے تو آپ کے ان سبھی پرشنوں کا جواب لے کر ہم آپ کے پاس میں آگئے ہیں مائے فرینڈز دوہزار بائیس سے پہلے دوہزار بائیس سے پہلے گروگرام کے جتنے بھی کولیج تھے وہ سبھی ایم ڈیو رہتک کے انڈر آتے تھے لیکن دوہزار بائیس کے بعد میں گروگرام کے جتنے بھی کولیج ہیں ان کو گروگرام انیورسٹری کے انڈر کر دیا گیا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ گروگرام انیورسٹری بیٹر ہے ایم ڈیو بیٹر ہے مائے فرینڈز دونوں ہی انیورسٹری بیٹر ہیں دونوں ہی سٹیٹ گورنمنٹ انیورسٹیز ہیں کسی بھی سٹیٹ گورنمنٹ انیورسٹیز ہیں جو کی NCTE اپلود ہوتی ہے اس سے اگر آپ اپنے ویڈ کرتے ہیں تو آپ eligible ہو جاتے ہیں گورنمنٹ جوب میں apply کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی teaching کی گورنمنٹ جوب کے لیے آپ eligible ہوتے ہیں private jobs کے لیے بھی آپ eligible ہوتے ہیں تو پٹوڈی college of education جو ہے وہ گروگرام انیورسٹی دوارہ affiliated college ہے گروگرام انیورسٹی کے prospectus کے اندر بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور NCTE کی ویب سائٹ پر جا کر بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں پٹوڈی college of education یہ پٹوڈی میں ستیت ہے اگر ہم بات کریں گروگرام سے یہ تھوڑا دور ہے college main گروگرام سٹیٹی سے دور ہے یہ main پٹوڈی میں پڑتا ہے college آپ کو اس میں ایڈویشن لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں کہیں کوئی problem والی بات نہیں ہے beard آپ کی پوری طریقے سے valid رہے گی آشا کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا update پسند آیا ہوگا اگر آپ گروگرام انیورسٹی کے بارے میں یا کسی بھی اور انیورسٹی کے بارے میں یا کسی بھی beard college کے بارے میں کوئی بھی information ہم سے لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر comment کر سکتے ہیں بہت بہت دھنیواد دھنیواد کسی بہتین